دیکھیں یہ ایک بڑی پرانی پرمپرہ تھی مہاراجہ صاحب جن کا یہ سرکار اکثر ذکر کرتی ہے سویدان اوسار یہ مہاراجہ صاحب کے وقت کا بنا ہوا تھا دربار مو اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ کشمیر اور جمہو کے بیچ سانس کریتک یا سائق اور بھائی چارے کا ایک پل بنا ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں دو سو کروڑوں میں کا کرپشن ہوتا تھا آپ کے تمام اجنسیز ہیں آپ پکڑیئے نا بھرس افسروں کو کرمچاریوں کو پکڑیئے لیکن ایک چند پینسوں کے لیے آپ اتنی بڑی پرمپرہ کئی ملک تو اپنی پرمپرہوں کو جیوی سے رکھنے کے لیے کروڑ پر کھرچتے ہیں اور انہوں نے سنک کے اندر جو ہے دروار مو کو روک دیا آپ دیکھیں نا میں شہر میں کھومتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے تین سو ستر تولنے پر بھنگلے ڈالے تھے جو کارو باری ہیں لوکل یہاں کے ان کو یہ آج مایوسی ہاری ہے کہ کم تکم کشمیری آتا تھا ہم بھی وہاں جاتے تھے دیکھیں کارو بار پر تو اثر پڑا ہے بھلے انہوں نے کارو بار کئی ملازموں کا کوارٹر خالی کر دیجئے لیکن اصلی عمار میں جو سمجھتا ہوں کی اصلی عمار یہاں کا جو لوکل کارو باری تھا چھوٹا کارو باری بڑا چھوٹا کارو باری اب کشمیری آتا تھا چھے مہینے قرائے پہ لینا چھے مہینے کا قرائے ڈوانس دیا نا تاکہ اس کا مقام سرکشت رہے جاتے ہوئے بھی ہزار اور پہ گئے شاپنگ کرتا تھا لیکن وہ شاپنگ تو ایک کارو باری ایک انگل ہے سب سے بڑی بات تھی جیسے یوپی میں کہتے ہیں گنگا جمنی تہذیب یہ کشمیر اور جمہو گنگا جمنی تہذیب کی طرح جڑے ہوئے تھے مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے سے یہ پرمپرہ چلی دی تو میں سب تو سرکار کو اس پر پرمپرہ کرنا چاہیے اس پرمپرہ کو پھر شروع کیا جانا چاہیے ہمارا تو فور فادر کے ٹائم سے ہمارا بیزنس چل رہا ہے دیکھو یہ تو کنفیوز نہیں ہے لیکن جو پریکٹیکلی بات ہے جو گراؤنڈ پہ ہے وہاں تو دروار موپ نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارا جو بیزنس چلتا تھا جو ہم پورے شے مینے کی تیاری کرتے تھے دروار موپ کے آنے پہ وہ سارا چوپڑ ہو چکا ہے اور جمعوں میں بہت ہی بیزنس کی بہت بری حالت ہے اور اب میں کہتا ہوں کہ میں سرکار سے کہتا ہوں کہ یہ دروار موپ بند نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو جاری رکھیں تاکہ جمعوں اور کشمیر میں جو ایک رشتہ تھا اس کو بڑاوا دیتا تھا جو آج بند ہونے پر کگارتے آ گیا جو بیزنس بھی اور رشتہ بھی ہمارا کشمیروں سے جو دور ہو گیا آپ سارے جمعوں الگ ہو گیا ہے کشمیر الگ ہو گیا ہے جمعوں میں تو آپ دیکھئے کہ اس ٹائم اتنا بیڑ ہوتی تھی کشمیری کے لیکن آج کی ڈیٹ میں کھالی پڑا ہے یہ سارے ہوتیلز ساری ٹیکسی ہٹو دکان در سب میں کی بہت ہی مسئیبت میں ہے اس وقت میں تو کشمیری عبام سے سے زیادہ میں کہوں گا کہ میں سرکار سے کہوں گا کہ جیسے دروار موپ پہلے ہوتا تھا اسی طریقے سے دروار موپ کرو تاکہ جمعوں اور کشمیر میں جو لوگوں کا ایک پیار محبت ہے وہ بنا رہے ہیں جب تک کوئی پرمنٹ سلوشن کشمیر میں اپنا اور جمعوں میں اپنا administrative level پہ نہ ہو تب تک یہ قوایت چلتی رہنی چاہیے اور ویسے بھی اب جو national highways authorities ہیں اور آپ کی جو train network ہے یہ دن بہ دن بھڑ رہا ہے تو اتنا distance نہیں رہے گا جمعوں اور کشمیر میں administrative کو administrative works کو چلانے کے لیے لیکن جب تک یہ پورا فل فریش طریقے سے کام نہیں ہوتا ہے تب تک میرے خیال ہے move on رہنا چاہیے تاکہ جب تک functional offices یہاں اور functional offices وہاں اچھی طرح سے بن نہیں جاتے لیکن کل ملا کر کے یہ جو فیصلے رہتے ہیں اس کے پیچھے کئی وجہ رہتی ہیں اور دروار move کی شروعات ہوئی ہے جس کو ختم کیا جا ہے تو آنے والے ورشوں میں نشچے ہی اپنی اپنی جگہ offices ہوں گے اور ہر جگہ ہوں گے شرنگر میں بھی ہوں گے اور جمعوں میں بھی ہوں گے یہ امید کرنی چاہیے کہ یہاں تک دکانداروں کی آپ نے بات کی ہے جمعوں میں ابھی یہ بالا جی کا مندر بن رہا ہے ایک لاکھ کی سنکھیا میں لوگ یہاں روزانہ آیا کریں گے دیش پر سے آیا کریں گے جب ہوتی ہیں تو اس پرکار کے کچھ فیصلے لیے بھی جاتے ہیں کچھ چیزیں جیسے پہلے ترین کٹرہ پہنچی تھی اس پر بھی کہا گیا تھا لیکن پناہ سبھی چیزیں ساماندے ہو جاتی ہیں اور ہو جائے گی ایسا امید کریں یہ کل ملا کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس پرکار سے رنگ روڈز بن رہی ہے نیشنل ہائی ویز بن رہی سب ہی ہمارے جو ریجنل یہ توریزم ہے اس کو ڈولپ کیا جا رہا ہے تو کلچرل توریزم کو ڈولپ کیا جا رہا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بھی بھی بیٹ داری ٹریٹ کا شروعات کی گئی ہے اس طرح سے بہت سے یاتی بڑے مدیم بنتے ہیں اس کی پورتی ہو جائے گی ایسا کو مشفاص کرنا چاہیے